بارہ نمبر تین سورہ آل امران کی رکوع نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا اور ان کا نام نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا کہ وہ امران کی بیوی ہے اور امران بھی دو ہیں قرآن کریم جن کا ذکر کرتا ہے یا احادیث میں ایک امران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدیں اور دوسرے امران حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں ان کے والدیں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانہ بھی امران ہیں اور یہ سورہ آل امران انہی کی طرف منصوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اور آپ کی نانی کا نام حنہ تھا حنہ اور حنہ کے جو خامند ہیں وہ امران ہیں اور آل امران کا مطلب ہے امران کے گھر والے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے اور پھر آگے ان کی اولاد مریم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ قَالَتْ امرَأَتُ عِمْرَانِ کہ جب امران کی بیوی نے کہا رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ فَتَكَبَّلْ مِنِّي ان کے پیٹ میں حمل تھا تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی تیرے دین کے لئے میں وقف کروں گی اگر یہ میری اولاد ہو گئی تو میں اس کو آپ کے نام پر دین کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی یہ امران کی زوجہ نے اللہ کی برگاہ میں نظر مانی اور چونکہ نظر منت عبادت ہے اور عبادت ہر قسم کی صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہے اس لئے انہوں نے اللہ سے یہ بات کہی ربی اے میرے رب اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ یقیناً میں نے نظر مان لی تیرے لیے تو عبادت کی ہر شکل کس کے ساتھ خاص ہے غیر کی نام کی نظر منت شرک ایجاد رکھنا تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے نام کی نظر مانی ہے جو بھی میرے بطن اور پیٹ میں ہے محررہ اس کو وقف کی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي اے رب کریم اس نظر کو قبول کر میری طرف سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیٹا ہوگا اللہ کے گھر کا خادم بن جائے گا لیکن اللہ کی قدرت بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوگی اب انہوں نے اپنے اہد کو پورا کیا پارہ پچیس سورہ شورہ کے آخری رکو میں اللہ تعالیٰ اس اولاد کے مسئلے کو بھی بیان کر رہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُقْرَانًا وَإِنَاثَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دے دیتے یا جس کے مطالق چاہے اسے بیٹے اور بیٹیاں مکس کر کے دے دیتے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جس کے مطالق وہ چاہے کہ اس کو اولاد نہیں دینی تو اسے بانج بنا دیتا ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ اللہ خوب علم والے اس کا علم کامل ہے اور اسے بہتر پتہ ہے کہ میں کس کو کیا دوں اور کیا نہ دوں قدیر پوری طرح قادر ہے کہ یہ اولاد کا خزانہ اور اختیار اس کے کنٹرول میں ہے جس کے کنٹرول میں ہے میں نے اسی کے نام پر اس کو وقف کرنا ہے کسی غیر کا تو دخل نہیں اس میں اور وہ بیٹی پیدا ہو گئی قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا کہ جب آلِ عمران نے بچی جن دی تو کیا کہا رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنسَا اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا بیٹی جن دیے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا اور جو اس نے جنہ اللہ اسے خوب جانتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنسَا اللہ نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بیٹی اگر ہوئی ہے تو میری منشاہ کے مطابق ہوئی ہے اور یہ بیٹی بھی اتنی عظیم ہے کہ کوئی مرد بھی اس کے مقابلے کا نہیں یہ بالکل ایک منفرد نویت کی بچی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی نانی کہہ رہی ہے کہ اے رب میں نے بیٹی جنی اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے بولیے مریم اس کا نام ہے یہ ایک ہی عورت ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے ورنہ قرآن کا مزاج عورت کا نام لینے کا نہیں عورت کا معنی پردہ ہے تو نام کے اندر بھی پردے کو مد نظر رکھا گیا ہے لیکن اس خاتون کا نام لینے کا ایک خاص مقصد ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نام کیوں لیے ہیں وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے رب کریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس مریم کو اور اس کی آنے والے وقت میں اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے کہ وہ اس کو تنگ نہ کر سکے اور ان پر غالب نہ آسکے میں چاہتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو تو اپنی حفاظت میں لے لیں اب دیکھیں ان عورتوں کا عقیدہ بھی اللہ پر کتنا مضبوط تھا اس طرح کی محنت اس وقت گھروں میں چلتی تھی کہ عورتوں کا اللہ پر توقل اور اللہ پر ترشٹ اور اعتماد کہ نظر بھی اللہ کے نام کی حفاظت کی دعا بھی پناہ بھی ہر چیز اللہ کے ساتھ جوڑ دی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا بڑے اچھے اور خوبصورت 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 اچھے اور خوب